اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیروعاپیت رکھے ابھی میں آپ کو جو ٹیکنیک سکھانے لگا ہوں وہ ہے کپ این کولر یا آرم سلنگ یا اس کے علاوہ بروڈ آرم سلنگ کیسے اپلائی کرتے ہیں ایک پیشنٹ کو پلاسٹور لگانے کے بعد یہ میں آپ کو طریقہ اس کے سکھاؤں گا امید کرتا ہوں کہ باقی ویڈیو کی طرح میری یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی پروسیجر سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے کپ این کولر جو میں پیشنٹ پر اپلائی کرنا سکھاؤں گا اور یہ ہے بروڈ آرم سلنگ پروسیجر کی طرف چلتے ہیں ہم ایک میجر سائز لیں گے کپ این کولر کا اس کے بعد اگر پیشنٹ کو پلاسٹر آپ نے لگایا ہے ایون وہ بلو ایل بو ہے یا وہ اباب ایل بو ہے پیشنٹ کو نائنٹی پر رکھنا ہے اگر بلو ایل بو ہے پھر بھی اباب ایل بو تو آلرڈی نائنٹی پر آپ پلاسٹر لگاتے ہیں اس کے لئے آپ نے کپ این کولر کو اس طرح ڈالنا ہے یہ والا حصہ یوں لینا ہے اندر سے رسٹ کے کپ کے اور پھر یہ والی جو ہوا حصہ ہے دوسرا یہ اس کو اوپر لا کے رکھ دینا ہے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ اس کے درمیان اتنا گیپ ہو کہ اگر پیشنٹ رات کو اس کو رموف کرنا چاہے تو وہ ایزلی رموف کر سکتا ہے اس کے بعد ہم یہ کلپ لگائیں گے ایون پلاسٹر کی جگہ بھی ہم نے اتنی وائیڈ رکھنی ہے کہ ایزلی جو ہے نا پیشنٹ اس کو پلاسٹر سے نکال سکے یہ پروسیجر ہے کپ این کولر کا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایلو کو نائنٹی رکھا ہے یہ لگانے کے بعد آپ اس کا جو شارپ ایریہ اس کو کٹ دیں گے یہ دیکھیں یہ ہو گیا نائنٹی پہ اب اگر پیشنٹ رات کو اس کو رموف کرنا چاہتا ہے تو یہ ایزلی یہاں سے نکال سکتا ہے اور اس کے بعد ہیڈ سے رموف کرسکتا ہے یہ ہے پلاسٹر کیلئے اس کے علاوہ ایسا پیشنٹ آپ کو آتا ہے جس کے شولڈر میں پرابلم ہے شولڈر پین فل ہے یا اس کو کلیویکل کا ہیر لائن کا فریکچر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ریسٹ دیا جائے اس کے فریکچر کو ایموبلیز رکھا جائے اس کے علاوہ جو ہیڈ ہے ہومرس کا اس کی اوپر ہیر لائن کا فریکچر آئے تو اس صورت میں بھی ہم اس کو بروڈ آم سلنگ کا اپلائی کرتے ہیں یا شولڈر رسوکیشن کا پیشنٹ ہے آپ ریڈیکشن ڈن کرتے ہو اس کے بعد آپ کو اس کو اپلائی کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے اس طرح اس کو نائنٹی رکھنا ہے بہت سی کمپنیوں کے ہیں ڈیفرنٹ ہیں ایزی یوز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ خود اپلائی کر سکتے ہیں ہاتھ کو نائنٹی رکھنا ہے اس کے بعد یہ کلپ کے اندر سے آپ نے اس کو ریورس لے کے جانا ہے جب یہ ریورس جائے گا تو پھر یہ یہاں پر ٹائٹ ہو جائے گا اب یہ دیکھیں یہ نائنٹی دگری ہے اس طرح اس کو بروڈ آم سلم کو اپلائی کرتے ہیں آم سلم کو میں آپ کو پہلے بتایا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی گی جیسے میں آپ سے کوشش یہی کرتا ہوں کہ میں آپ کو آسان سے آسان طریقے سے آپ کو میں سمجھا سکوں اور پلیز ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پلاسٹر اگلی ٹیکنیک کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے اسلام علیکم